اسلام علیکم امید ہے میرے سبھی دوست اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سے ہوں گے اور مجھے کہتے ہیں زبیر باسی اور آج ہے جمعہ اور آج ہم نے سوچا ہے کہ آج ہم جمعہ تل مبارک بہاولنگر میں عدا کریں گے اور مجاہد بھائی بھی ہمارے ساتھ چلیں گے اور پہلے جو ہم جمعہ عدا کرتے تھے وہ کرتے تھے یہاں سے قریبی مسجد ہے وہاں پر لیکن آج ہمیں کچھ ضروری کام ہے تو ہم نے وہاں پر پہنچنا ہے اور بہاولنگر میں جو جمعہ ہوگا وہ ہوگا پورے ایک بجے اور ابھی جو ٹائم ہوا ہے ایک بج کے سوری ابھی جو ٹائم ہوا ہے بارہ بج کے پچیس منٹ یعنی کے وہاں پر جو جمعہ کا ٹائم ہے وہ پیتیس منٹ باقی ہیں تو میں نے ابھی نہانا ہے اور نہا کر میں ذرا جلدی سے ہو جاتا ہوں تیار ریڈی جی تو فائنلی آپ کا سجن جگر بھائی آپ کا تیار ہو چکا ہے نماز جمعہ کے لئے تو چلی آئیے بینہ کوئی دیری کے ہم چلتے ہیں بہاولنگر کیونکہ نماز جمعہ میں صرف بیس منٹ باقی ہیں اور جو راستہ ہے وہ ہے تقریباً پندرہ منٹ کا یعنی کہ نماز جمعہ سے پانچ منٹ پہلے ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے مجاہد بھائی کے گھر کے باہر آگیا ہوں مجاہد بھائی ابھی آ رہے ہیں بیک وغیرہ اٹھا کے اور انہوں نے جانا ہے ادھر کمپیوٹر کورس سی سی اے کر رہے ہیں تو انہوں نے ادھر جانا ہے تو میرے ساتھ ہی وہ چل پڑے ہیں کیونکہ آج میں بائیک پہ اکیلا ہوں سسٹر کو آج میں نے نہیں لے کے جانا تو مجاہد بھائی ابھی آ جاتے ہیں تو پھر ہم جاتے ہیں نماز جمعہ دا کرنے ہیں تو فائنلی مجاہد بھائی آ چکے ہیں تو ابھی ہم بینہ کوئی دیری کیے نماز جمعہ کے لئے چلتے ہیں بہاولنگر ہم لوگ ہماری بیٹھک پہ پہنچکے ہیں یہ بھائی آویس ہے یہ دوسرے بھائی ہے یہ ترے نام کیا تھا اسے ہاں محمد اسے ہاں اس بھائی کا بھائی کا نام بول گیا یہ تو آویس بھائی ہے اور سناو کام شام صحیح رہا ہے بہت ہم 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 بھی بیٹھک میں آگئے ہیں یہاں پہ کچھ سمان رکھنا ہے ہم نے پھر اس کے بعد ہم کلتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لئے مسجد کی جانی جاتی اس گیٹ سے چلیں یہ ادھر سے چلی ادھر سے آئیے جی تو فائنلی میں اور مجاہد بھائی نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف اور نماز جمعہ میں ہمیں لیٹ ہوگی تھی ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈیڑھ بجے نمازے جمعہ ہوگا لیکن جمعہ تھا سوا ایک بجے خطبہ بھی نکل گیا خیر ہے ہمیں جو فرض نماز تھی جمعہ کی وہ مل گئی ہے جماعت اور وہ ادا کر کے اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے روم کی طرف لائٹ گئی لائٹ ہی چلی گئی جی تو دوستو نماز جمعہ کے بعد ہم دونوں اپنے روم میں آ چکے ہیں اور اور آج جو کاری صاحب نے بیان کے دوران ہمیں بتایا کہ فجر کی جو نماز ہے اس کی جو دو سنت ہے اگر وہ آپ گھر سے پڑھ کر مسجد میں جا کر جو فرض نماز ہے وہ ادا کریں تو اس سے ایسا ایسی برکت ہے اس کی کہ جو خامد اور بیوی ہے اس کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے تو یقیناً آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیک نہیں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے بھی آگا کریجئے گا میں اور مجاہد بھائی ملتے ہیں آپ کو کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ